دیکھئے بری صحبت اختیار کی تھی حضرت لوت علیہ السلام نبی کی بیوی نے وہ قوم کی برائی میں شریک نہیں تھی وہ بھی نہیں سکتی تھی خاتون تھی لیکن عذاب آیا تو وہ بھی ہلاک کی گئی اللہ کے اصحابِ کحف چند نوجوان جن کا واقعہ سورة القحف میں موجود ہے یہ ایمان لائے توحید کو اختیار کیا اور توحید کے اختیار کرنے کے جرم میں بادشاہ کے سامنے مجرم بنے انہوں نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی واقعہ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک کتہ تھا اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر ان کو ایک لمبی نیند ادا فرمائی تین سو سال یا اس سے زیادہ لمبی نیند یہ اصحابِ کحف اہلِ ایمان تھے مکلف تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشتے ہوئے لمبی نیند ادا فرما دی حفاظت فرمائی ان کے ساتھ ساتھ ان کے کتے کو بھی وہ لمبی نیند مل گئی اہلِ علم نے کہا کہ یہ اچھی صحبت کا نتیجہ اثر دیکھ لیجی اور بری صحبت کا اثر قومِ لوت حضرت نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جنہوں نے جس نے مشرقین کو ساتھی بنایا اور ابو طالب کا یہ حشر کہ نبی دعوت دے رہے ہیں کلمہ پڑھ لو ابو جہل اور ابن عبداللہ ابن عمیہ نے نہیں کہا کہ باپ دادہ کے دین سے پھر جاؤ گے اللہ کی رسول نے دوبارہ کہا انہوں نے بھی دوبارہ کہا اللہ کی رسول نے تیسری مرتبہ کہا انہوں نے بھی کہا آخیر میں ابو طالب نے یہ کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے عبدالمطلب کے دین پر رہیں گے روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات میں شرم آتی کہ لوگ کہیں کہ باپ دادہ کے دین سے پھر گیا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انہی من المسلمین موسیقی موسیقی